بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے سوڈنٹس لیکچر کا آغاز کرتے ہیں خوبصور دعا کے ساتھ رب زدنی علمہ میرے سوڈنٹس لازٹ ٹائم ہم لوگوں نے پیٹرنڈ آف سیکس جرمیلیشن دیکھا تھا ان پلانٹس آج ہم فردر اپنی سٹڈی کو کونٹینیو کرتے ہیں اور سٹڈی کرتے ہیں ایک نیکس ٹاپک نیکس ٹاپک ہے سیکس لینکیج ان ڈروسفیلا ہم دسلس کر رہے ہیں چپٹر ٹویٹیٹو اور آج ہم دسلس کریں گے اس کا لیکچر نمبر سیونٹین سو لیٹس گو تو دا ویٹ ووڈ یا سوڈنٹس سیکس لینکیج ان ڈروسفیلا آپ لوگوں کی وہ کس ٹاپک کو کچھ اس طرح شروع کر رہی ہے ہم میں سانتیس کا نام پری سے جانتے ہیں جناب تا گریٹ تھومس ہنٹ مورگن اور ہی واس بسیکلی دویں ایکسپریمنٹس ان سپورٹ آف کروموسومل تھیوری آف انہیلیٹنس یہ ساری باتی میں آپ لوگوں کے ساتھ پہلے ہو چکی ہیں اگر نہیں آپ کو یاد ہیں تو تھوڑے سے ماضی کے جنوں کو میں جھاکے اپنی بک کے کچھ پیجز رول بیک کریں اور دیکھیں کہ ہم نے کروموسومل تھیوری آف انہیلیٹنس میں تھومس ہنٹ مورگن کے کام کو کس طرح سے سٹڈی کیا تھا تو بات ہوئی ہماریٹیر سٹوڈنٹس کہ انہوں نے 1910 میں تھومس ہنٹ مورگن نے ایکسپریمنٹ کیے ان دے سپورٹ آف کروموسومل تھیوری آف انہیلیٹنس اسی طرح میں ان لوگوں نے ڈیفرنٹ ٹریٹس آف دروسفیلا سٹڈی کیے خاص طور پر جو کانٹریبیوشن ان کی ہے وہ یہ تھا کہ دے دیٹرمنٹ وارڈ دے پریسنس آف سیکس کروموسومس ان دروسفیلا تو اس پرٹیکلر کروموسوم کو ایڈانٹیفائیر نے نہیں کیا بلکہ اس پرٹیکلر کروموسوم کے ساتھ جو ایسوسیئیٹڈ ٹریٹس تھے انہوں نے اس کی لنکیج کو بھی سٹڈی کیا اور وہی بیسیکلی ہمارا آج کا ٹاپک بھی ہے رائٹ تو بات ہم کریں گے جان گریگر مینڈل انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے استعمال کیا تھا ایک پلانٹ پائیسن سیٹیویم لیکن تھومس انڈ مورگن نے اس دفعہ پلانٹ کو استعمال نہیں کیا بلکہ ایک اینیویل کو استعمال کیا تو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایکسپریمنٹر ایمل کونس سیٹ کیا تھا تو پتہ ہے آپ لوگ پہلے سے پڑھے کیا ہی ہیں ایکسیلنٹ that is ڈروسفیلا ملانوگیسٹر it is the beloved organism research organism of the genetics why اس کو سٹارٹ کیا تھا تھوہمس انڈ مورگن نے لیکن اب بھی ہے جناٹکس کا ایک بہت ہی محبوب organism ہے تو کہہ دیا اور the process of research in terms of genetics آخر ڈروسفیلا ہی کیوں تو اس کی کچھ ریزن ہے جو آپ کی بک کے yellow box پہ given ہیں ان کو ہم study کرتے ہیں تو جو سب سے پہلی بات ہے ہماری دیر سوڈنٹ کہ اگر آپ اس پرٹیکولر ویڈیو کو دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ there are some flies جو ان rotting fruits کے اوپر hovering کر رہی ہیں منڈلا رہی ہیں roam about ٹھیک ہے fly here and there اور اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو ہر کسی ایسی جگہ پہ نظر آ سکتی ہے جہاں پہ fruit کا business ہو رہا ہے یہ fruit منڈی بھی ہو سکتی ہے کوئی fruit کی دکان بھی ہو سکتی ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ fruit basket جو آپ نے کچن میں رکھی ہویا اس کے اوپر بھی آپ کو یہ اولی fly منڈلاتی بھی نظر آ سکتی ہے this very beautiful small size red eye fly is basically drosophila milanogaster تو چونکہ یہ بہت آسانی سے capture کی جا سکتی ہے پگڑی جا سکتی ہے لہذا Thomas and Morgan نے اسی کو select کیا for the study of its you can search in genetics تو پہلی بات ہمارے پاس یہ تھی کہ یہ ہمارے پاس جو flies ہیں they can be seen very very easily on rotting fruit یا rotten یا rotting وہ دونوں بھر لے سکتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو ان particular گلتے سڑتے پھلوں کے اوپر نظر آ سکتی ہے سیکنڈ thing یہ ہے سڑنٹس کے which is not that very active right تو اس کو capture کرنا بہت آسان ہے it was very easy to capture ٹھیک ہے it can easily collected and captured right اس کے بعد اگلی بار جو ہمارے دے سنڈس وہ یہ ہے کہ ان کو پالنا بہت آسان ہے they can be cultured very easily اور اگر آپ لوگوں نے اس کو کلچر کرنا ہے تو اس کا سمپل سطحی کا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بنانا لیں اسے آپ مس لیں right اسے آپ crush کر لیں اور crush کرنے کے بعد اسے ایک جیم کی باٹل میں رکھ دیں تو بہت آسانی سے یہ والی فلایز دوز 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 آب گوٹ سنسٹیو you can say sense of smell particularly towards the banana تو یہ کھچی چلی آتی ہے fly towards the banana تو اس لیے they can be cultured very easily on you can say on mashed banana تو اس کو mashed banana کے اوپر culture کرنا بہت زیادہ آسان ہے لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ایسا فروٹ ہے کوئی ایسا موسم ہے کہ جہاں پر آپ کے پاس بنانا available نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے آپ لوگ اسے کسی اور فروٹ کے اوپر بھی culture کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ and on any other fruit یعنی کہ یہ basically ایک فروگی وور ہے جب میں word use کرتا ہوں فروگی وور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ fruit loving ہے یہ fruit میں سے سیپ کو پیتی رہتی ہے ٹھیک ہے پھر اگری بات یہ ہے کہ it is not that very choosy organism اس کے لیے ہمیں کوئی specific قسم کے بڑھ بڑھے cages نبھ دانے پڑتے ہیں اس کو رکھنے کے لیے بلکہ simply جیسے میں نے بلا آپ ایک mash بنا دلیں اور آپ اسے جیم کی بوٹل بے یا ماملیٹ کی بوٹل بے رکھیں تو یہ آسانی سے happily grow کرتی ہے اس کو کوئی ایسی problem نہیں ہو یہ لکھتے ہیں بات یہاں پر کہ it lives very happily کہ it lives very happily in glass bottles ہاں یہ ہے کہ یہ شیچے کا گھر پسند ہوتا ہے ویسے glass bottles of جیمز and ماملیٹس you got the point then اگر ہم دیکھیں تو یہ کھاتی کیا ہے سوال یہ ہے کہ اگر یہ والی fruit fly بڑی آسانی سے بنانا کے اپرا گروہ کرتی ہے اور پرٹیٹوری آپ کو یاد ہو کہ سب سے پہلے نیوٹریشن تو it بیسیکلی فیڈ آن ییسٹ یہ تو ییسٹ کو بیسیکلی کھاتی ہے that was بیسیکلی فیڈنگ آن روٹنگ فروٹس تو ہمارے گلتے سڑتے وی فروٹس کے اوپر گروہ کرتی ہے ایک فنگس you know very well اس فنگس کا نام ہے سیکرو مائیس سیریویسی آسو نونی ییسٹ تو اس ییسٹ پہ بیسیکلی یہ فیڈ کر رہی ہوتی ان ساری باتوں کے بات جو اگری امپورٹن بات میرے پاس یہ ہے کہ why Thomas and Morgan selected یہ تھا کہ it has shown sexual dimorphism it shows or displays what sexual dimorphism what do you mean by the term of sexual dimorphism یہ تو ویسے میں نے آپ لوگوں کو بہت دفاع پہلے بتایا ہو پھر دوبارہ سے recall کر دیتا ہوں sexual کا مطلب ہے on the basis of gender male ہے یا female ہے morphism کا word نکلا ہے morphology سے mean external appearance یعنی کہ اگر آپ کسی organism کے male اور female کو differentiate کر سکیں without dissection صرف external characters دیکھ کے تو ہم کہیں کہ sexual dimorphism show کرتے ہیں جیسے we have got the beard and moustaches while the girls don't have it اس کا مطلب ہوگا کہ ہم صرف چہرے کو دیکھ بتا دیں گے یہ male کا چہرہ ہے یا female کا چہرہ ہے right اس سے ملا نہیں شاید ہماری جو hair length ہے وہ بھی کافی different ہے عام طور پر جو ہماری خواتی ان کی hairs لمبے ہوتے ہیں مردوں کی hairs عام طور پر چھوٹے ہی ہوتے ہیں nails لگی گیا پولیش نہیں لگی گی تو مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ ہم صرف external appearance کو دیکھ کے پناس رکھتے ہیں کہ یہ male or female ہے تو ایسے ہی feature ہمیں اپنی اس organism میں نظر آتے ہیں جس کے نام کے ڈراؤ 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 آپ کو صرف اور صرف practice چاہیے ہوتی ہے کسی نے میسی سے پوچھا تھا کہ آپ کی overnight success کا راز کیا ہے تو میسی نے بہت خوبصور جواب دیا کہ سترہ سال کی شبانہ روز محنت میری overnight success کا راز ہے تو یہی بات یہاں پر ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ ساری دن میں سیکھ لیا ہے اس کے بیچے ظاہر effort ہوتی محنت ہوتی ہے تو جس میں میں اس کو اتنے بڑے بور پہ بنایا ہے آپ اس سے بھی کم time میں پیپر میں ڈراؤ کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو بنانے کیلئے زندگی محنت کرے تو محنت آپ کے کام نہیں ہاتی تو بہت آپ کے پاس یہ ہو رہی تھی کہ یہ ڈیاغرام آپ کو اس پرٹیکلور drosophila menogaster کی external features کو شو کرنے کے لئے بنائی گئی ہے for example look at this کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ جو organism ہے it is smaller in size یہ size میں چھوٹا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ لوگ اسے کامپائزن پہ اس کو دیکھیں تو یہ organism size میں بڑا ہے they are of the same age they are of the same species mean this is also drosophila but this particular drosophila is male یہ male drosophila ہے it is a male drosophila اور جہاں تک بات ہے اس کے neighbor کی تو neighbor میں اس کے ہم سائے میں ایک female drosophila رہتی ہے right this is here this is a female drosophila اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ male drosophila ہے وہ size میں چھوٹا ہے اور female drosophila size میں بڑی ہوتی ہے ان کے approximate size ہے it is approximately 3 millimeter یہ 3 millimeter کا ہوتا ہے اسے تھوڑا سا ہی زیادہ لمبی ہماری female ہوتی ہے can you find any difference perfect اب اگر آپ اس کے abdomen کی end کو دیکھیں گی تو it is bit rounded unlike female آپ female abdomen end کو دیکھیں تو it is very much pointed تو آپ ان دو differences کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ male ہے female ہے پہلا کیا تھا میرے پاس size male چھوٹا ہوگا female بڑی ہوگی male کا جو abdomen ہے وہ rounded ہوتا ہے لیکن female abdominal end is pointed one پھر تیسرا difference جو آپ پہ نظر آرہ ہے وہ یہ ہے کہ اس particular male کے سب سے آگے والی انتینا پہ ایک sex comb لگی ہو تی جو definitely جو یہاں پہ نظر نہیں آرہی it may be used perhaps for the grabbing of the organism اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو ایک اور difference آپ کو نظر آئے گا کہ جو ہم یہاں show نہیں کر پائے تو آپ کو اس ویڈیو میں دکھا رہے ہیں کہ male کے پاس specific قسم کے وگز ہوتے ہیں جسے وہ specific way میں vibrate کروا کے specific قسم کا music بجاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے سامنے typical قسم کا dance کرتا ہے this behavior is called as a courtship behavior اور اس کے بعد you can say کہ generation next start ہوتی ہے تو یہ جو feature ہے presence of very specific wings یہ صرف میل میں نظر آتے ہم لوگوں کو فی میل میں نظر نہیں آتے پھر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ بات بھی نظر آئے گی کہ یہ جو organism ہوتے ہیں یہ چونکہ typical insect ہیں تو ان کے پاس anterior part is called as a head second part is called as thorax and last part the largest one ہے کہ اس کے اندر ہمارے پاس usually compound eyes ہوتی ہیں اور جو compound eyes ہیں their usual color is red عام طور پر red ہوتا ہے لیکن اگر اس میں mutation ہو جائے تو جو red eye color ہے white eye میں convert ہوسکتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے تو لکھتے آپ لوگوں کے رئیے سب سے پہلی بات وہ میرے پاس کیا ہے کہ they display about sexual dimorphism اور جو میرے پاس sexual dimorphism ہے اس کی base کیا ہے number one thing is size پہلی جو فیچرہ وہ میرے پاس size ہے تو اگر میں size کی بات کروں گا تو that very male is of small size اس کا size چھوٹا ہوتا ہے پھر اگر آگے ہم چلیں گے تو you can see the difference in their abdomins کہ اب جو male ہے it has got a rounded abdomen اور جہاں تک تعلق ہے female کا female کیا پوائنٹ you can see میں اب کو ریٹیل سے ڈسکس کر دیا ہے اور جو ثرڈ بات ہے میرے پاس کہ sex com ہے sex اور صرف male میں present ہوتی ہے اگری بات جس کی وجہ سے thomas and morgan نے dross phila bernogaster کو select کیا تھا وہ کیا تھا very very brief generation time generation time کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک organism کی hatching انڈے سے ہوئی ہے تو وہ دوبارہ انڈے دنی تک کا جو time ہے it is called generation time time reclues everything آپ نے بہت ڈیٹیل سے پڑھا ہے development and growth for a topic right تو بہت generation time آپ لوگ کی book لکھتی ہے کہ it is approximately two week لیکن میں نے different اور جگہوں سے یہ بھی پڑھا ہے کہ generation time ایک month تک بھی ہو سکتا ہے تو آپ لوگ کی book چونکہ approximately two week لکھ رہی ہے تو آپ اسی کو start لگائیں گے اور آپ اسی کو follow کریں گے generation time is approximately two week ایک اور وجہ جس کے لئے Thomas and Morgan نے سیکھ کیا تھا وہ تھا this particular female definitely after you can say fertilization laid large immensely large number of fertilized eggs large number of fertilized eggs یہ important بات ہے اس کا Thomas and Morgan کو کیا فائدہ تھا اس کا فائدہ میرے سی ہوتا ہے کہ جتنے زیادہ آپ لوگوں کے پاس number of observations ہوتی ہیں ہماری statistics یہ بولتی ہے کہ data اتنی زیادہ reliable ہوتا ہے right اگر میرے پاس پڑھانے کے لئے صرف دو سیدنٹ ہنڈرڈ سوڈنٹ ہیں اور اس میں سے دس بھی فیل ہو جائے تو میں ریزلٹ ہوگا 90% I think آپ کوشش کریں گے میں کیا کہنا چاہا رہا ہوں تو جتنا زیادہ بڑا data ہوگا اتنی ہی زیادہ میرے پاس authenticity ہوگی to explain the effort of the organism or effort of mind in terms of my class تو بات ہو رہی تھی کہ یہ ایگ لے کرتے ہیں large number ان کو collect کرنا بھی آسان ہوگا اس پر ریسرچ کرنا بھی آسان ہوگا ان میں صرف کچھ مر بھی جائیں گے تو میری ریسرچ ہے وہ رک نہیں جائے گی تو اتنی زیادہ number of fertilized ایگ ہونے کا یہ فائدہ ہوتا ہے پھر ہم چلتے ہیں اگلی بات پر صرف و سرف fertilized ایگ کو لے کرنے کے بعد ان کو ریس کرنا مین ان سے آگے جو پروسس ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ ہم بہت زیادہ تبجھو دیں بہت اچھا انوائرمنٹ پروائیڈ کریں یہ ایک بہت وائلڈ آگنیزم ہے تو یہ بہت طرح ٹاف انوائرمنٹ میں بھی سکسسفل ہیچنگ کرتا ہے اور اس کے بعد ان پرٹیکولر جو ہیچنگ ہیں ان کے اندر بھی ہم چونکہ وہ لاش نمبر ہے ہم مختلف جو پیرامیٹر ہیں ان کو اپلائی کرنے کے بعد تک پہنچ سکتے ہیں اب سکتے آگنیزم سکتے بات آپ سے کر رہے ہیں کہ اس آگنیزم میرے پاس کیا اہلی خیمہ نے آپ کے لیے پر ایک ہیڈنگ لگا دیا ہے کہ آپ پوچھیں گے آخر ایسا کیوں ہے دو بار تو بتا دی ہم لوگ نے لیکن اس وقت ہم فوکس کر رہے ہیں اپنے traits کو آپ کو یاد ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ contrasting traits کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں tall versus dwarf ہم فوکس کر رہے ہوتے ہیں red eye versus white eye ہم فوکس کر رہے ہوتے epical flower versus what axillary flower ہم دیکھ رہے ہوتے concentrated pot versus inflated pot تو ہمارے لیے perfect optimism وہ ہوگا کہ جس کے پاس more number of contrasting traits ہوں گے right minor students تو ایسا ہی thomas and morgan نے بھی observe کیا جب وہ اس research میں پڑے اور ان کے ساتھ اور لوگ اس کافرے میں شامل ہوتے گئے تو انہوں نے approximately 85 contrasting traits دھونڈ نکالے اور انہیں not only کو ڈھونڈ دے کارا بلکہ وہ اپنی اس research میں انہیں interested ہوئے کہ انہوں نے ان سارے 85 you can say contrasting traits تھی inheritance pattern کو بھی describe کر دیا تو look at the level of commitment of our forefathers تو لکھتے ہیں آپ لوگوں کے لیے کہ they hunted what 85 contrasting traits right not only انہوں نے اس کو find کر لیا بلکہ important بات یہ ہے کہ انہوں نے ان کی inheritance pattern کو بھی describe کر دیا right تو یہ ایک بہت ہی میرے خیال میں تو بہت remarkable achievement ہے to find and then study its pattern پھر اس کے باہر مہاری دیس students کیا تھا کہ لاروی اس کے بڑے شاندار نکلتے تھے جب میں بات کر رہا ہوں اس کے لاروی کے شاندار ہونے کی تو اس کا مطلب وہی ہے کہ ان کو study کرنا آسان ہوتا ہے when we say ان کو study کرنا آسان ہے تو اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد ہمارے پاس یہ ہمارے students کہ لاروی کا نمبر زیادہ ہے لاروی definitely they will large in number تو number is higher کافی زیادہ امونٹ میں پیدا ہوتے ہیں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان آرگنیزم جو لاروی ہے وہ they are very easy to dissect very easy to carry out dissection ان کو dissect کرنا آسان ہے how we can carry out اس dissection اس کے رئیو ہمیں چاہیے ہے ظاہر ایک لاروی لوگ کے ارگنیزم یہ ہمارے Trosephyl رکھتے ہیں اس کے اوپر آکھ یہ Drosephyl Arnaligaster ہے یہ اگ لے کرتی ہے اور کچھ دنوں کے بعد آپ کو اس میں یہ larvi چلتے ہوئے نظر آتے ہیں you can see in this video پھر آپ کو نظر یہ آرہا ہے کہ ہم larvi کو پک کرتے ہیں پک کرنے کے بعد ہم استعمال کرتے ہیں دو dissecting دو نیڈل دن پوزیشن اور اس کے حضر پہ یہ آسانی سے dissect ہو جاتا ہے سوال یہ ہے کہ ہم اس particular آدمی کو dissect کرنا کیوں چاہتے ہیں بکوز کہ ہم نکال چاہتے ہیں ایک سوال چاہتے ہیں اس کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ گلینڈ and that very گلینڈ is called as سلائیوری گلینڈ is called as what سلائیوری گلینڈ اگلی بات یہ ہے کہ سلائیوری گلینڈ ہمیں دکھتا کیسا ہے look at this ہم لوگ نے اس پرٹیکل آدمی کو dissect کرنے کے بعد یہ سلائیوری گلینڈ آپ کو باہر نکلے ہوگے دکھا ہے look at their shape بیلون کی طرح اگلی بات یہ ہے ہمارے جیسی سلائیوری گلینڈ کو نکال کی ہو جاتے ہیں اس میں ایسی کون سی خاص بات ہے جس کے لئے ہم اتنا دکھ دیتے ہیں organism کو تو آنسر یہ ہے ہمارے سلائیوری سلائیوری گلینڈ کو سین کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے اندر بہت جائنٹ قسم تھی یہاں بہت جائنٹ قسم کے نظر آتے ہیں chromosomes usually it is very difficult to observe the chromosomes اور پھر جو chromosomes ہوتے ہیں عام طور پہ وہاں پہ ایک جین کی ایک ہی کافی پیزنٹ ہوتی لیکن یہاں پہ جائنٹ کرموزوم میں جو جینز ہیں وہ اپنی نظر آسکتے ہیں اور وہ بہت خوبصورت وے میں کیا ہوتی ہے سٹین ہوتی نظر آتی ہم لوگوں کا کہ یہ ایک پوری جو بینٹ ہے یہ دوسر دوسر جین کا ہے تو بہت خوبصورت سے پیٹرن نظر آتے ہمیں جب ہم اس کو سٹین کرتے ہیں آپ لوگوں کے لئے سمجھانے کے لئے یہی بات زیادہ موضوع نظر آتی ہے تو کہ مقصد میرے پاس ایک ایسا کروموسوم جس کے اندر ہمیں پیٹرن بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہوتی ہیں وہ بڑے تھک سائز کا ہوتا ہے اس کی بہت آمز ہوتی ہیں اس پرٹیوی کروموسوم کو نام دیتے ہیں پولیٹین کروموسوم کا کیا بولتے ہم اس پولیٹین کروموسوم کا تو اس پرٹیوی پولیٹین کروموسوم کو بڑی آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے مزید یہ جب ہم ان کے نومل سومیٹک سلز کو دیکھتے ہیں تو یہ پڑا چلتا ہے کہ ان کے ادھر فور پیرز آف کروموسوم ہیں یعنی کہ اگر پیر اور فیبل بی کو ایک جیسے ہیں آپ پتے ہو نہیں کیا بولتے ہیں ایکس سیلنٹ بولتے ہیں آٹوسوم تو ان میں سے جو 3 پیرز ہیں they are called as what آٹوسوم لیکن ان کا جو فورت پیر ہے وہ میل کے کیس میں کیسا ہے x y ہے یعنی look at this diagram x chromosome بڑا ہے اور y chromosome سے کافی چھوٹا ہے جانتا تعلق ہے female کا it is basically showing x chromosome as a fourth pair تو ان 8 chromosome کو study کرنا آسان ہے as comparatively کہ میں 46 chromosome دیکھ رہا ہوں تو ان سارے features کے ودا سے Thomas and Morgan نے Drosophila Nanogaster کو use as experimental animal پھر ہم program شروع کیا genetics پھر اس کا نام تھا human genome project اس human genome project کے اندر ہم لوگوں نے different organisms کو اپنی genomic comparison کے لئے study کیا اس میں ایک organism یہ بھی تھا that is Drosophila melanogaster right تو اس particular organism کا بھی ہم نے پورے کا پورا entire genomic sequence کر لیا ہے right اس پورے organism کو لے کر ہمارے Thomas and Morgan you can say great scientists نے بہت experiment کیے آپ نے کچھ study کیا ہو ہے further study کریں کہ کیسے سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا red eye organism لیا ان کے پاس پہلے white organism تھا ہی نہیں پہچانک white organism produce ہوا اور پھر انہوں نے اس particular white organism ہوئی اس particular organism کے اوپر فردر کیا سرچ ہوئی اس کو بسٹا کریں گے انشاءاللہ کل اور ابیشہ کی طرح بولتا ہوں کہ till that time take very good care of yourself and your great parents اور جب کبھی دعا کیجئے جب کبھی نماز پڑھیں گے دعا کریں گے میں بھی نو یاد رکھے گا I want